منگل بائیس اکتوبر دوہزار چوبیس ٹاؤن میوسپل کارپریشن منگو پیر کے چیرمن حاجی نوازلی بروہی نے کہا ہے کہ پانی کی لائن لیکیج ایک اہم مسئلہ ہے جس سے نہ صرف پانی کا زیاہ ہوتا ہے بلکہ عوام کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے یہ مسئلہ نہ صرف پانی کی کمی کے باعث بنتا ہے بلکہ سڑکوں اور گلیوں میں بھی نقصان دے حالات پیدا کر سکتا ہے پانی کی وسائل کی حفاظت ہماری استعمالی ذمہ داری ہے جب بھی پانی کی لائن میں لیکیج ہو تو یہ نہ صرف ہمارے پانی کے زخائر کو ضائع کرتی ہے بلکہ یہ مالی اور سماجی مشکلات کا بھی سبب بنتی ہے ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ پانی یہ قیمتی اثاثر ہمیں اس کے استعمال اور حفاظت پر خصوصی توجہ دینی ہوگی عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے علاقے میں پانی کی لائن لیک ہونے کا علم ہو تو فوری طور پر متعلقہ حکام کو اطلاع کریں حکومت اور انتظامی ادارے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جدید تقنیتی ذرائع استعمال کر رہے ہیں لیکن عوامی تعاون کے بغیر یہ مسئلہ مکمل طور پر حل نہیں کیا جا سکتا پانی کی لیکیج کو روکنے کے لیے ہمیں ہر سطح پر بیداری پیدا کرنی ہوگی لہٰذا آئیں مل کر اہد کریں کہ ہم پانی کے وسائل کی حفاظت کریں گے اور اپنے آس پاس کے محل کو بہتر بنانے کے لیے اور ممکن اقدام کریں گے ان خیالات کا اظہار انہوں نے یوسی ون ماری گاڑی میں پانی کی لائن لیکیج کے مرمت کے کام کا معاینہ کرتے ہوئے کیا اس موقع پر ان کے امرہ میسپل کمشنر آغا خلیق سپریٹنڈرن انجینئر حسن شیخ اے ڈبلی آفا قالم سپ انجینئر جنیت صدیقی علاقہ موززین ارام کی بڑی تعداد بھی موجود تھے